جب حدیث کا سبق پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف حضرات کی خدمات حدیث سامنے آتی ہیں اور الحمدللہ اس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے کتنی بڑی خدمات انجام دی اور اس کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیں اہد باہد ملتی ہیں چنانچہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو عمل پر مضبوط کیا صحابہ قرآن یاد بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے بھی تھے اور ساتھ میں اس قرآن پر عمل ہوتا تھا اب جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ ہو گیا تو اس کی جو تدوین ہوئی ہے پہلی جو تدوین قرآن کریم کی جو شمار کی جاتی ہے وہ اہد صدیقی میں ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حفاظ صحابہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہم قرآن کریم کی تدوین کر لیں چنانچہ تدوین قرآن ایک پورا تفصیلی موضوع ہے کہ کیسے قرآن کریم کی تدوین ہوئی لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ حادیث بھی لکھا کرتے تھے جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایات لکھا کرتے تھے اور انہوں نے جو اپنا رسالہ بنایا تھا اس کا نام تھا الصحیفة الصادقہ اب یہ دور چلتا رہا چنانچہ پھر ایک بیچ میں صحابہ کا دور چلا ہے مکہ اور مدینہ اور کوفہ یہ تین علم کے بڑے مراکز تھے جو خلفاء راشدین کے دور میں تھے پھر اس کے بعد جب آگے جا کر بنو عمیہ کا دور آیا ہے اور اس دور کے جو خلیفہ تھے جن کا دور حکومت 99 ہجری سے 101 ہجری کے درمیان تھا وہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فرمان جاری کیا کہ جتنی بھی روایات مختلف صحابہ سے منقول ان سب کو جمع کیا جائے تو مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے چنانچہ امام ابن شہاب زہری امام شعبی امام ابن حزم رحمہم اللہ ان حضرات کو خطوط لکھے ان حضرات نے احادیث کو جمع کیا اور امت تک منتقل کیا یہ وہ دور تھا جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہو چکی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کی عمر تقریباً 20-21 سال تھی تو ان کے سامنے بھی یہ تھا اور وہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی رہے ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم کے حصول کے بعد یہ کیا کہ جو زخیرہ حدیث ان حضرات نے جو احادیث کی تدوین ہوئی وہ اس کو سامنے رکھ کر اور اسی طرح جو پہلے تدوین ہوئی قرآن کریم کے ان دونوں کو سامنے رکھ کر شریعت اسلامیہ کی تدوین فرمائیں تو گویا کہ تین تدوینیں ہمارے سامنے آئیں تدوین قرآن تدوین حدیث اور تدوین شریعت اسلامیہ جس کو ہم تدوین فقہ اسلامی بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے مطالب علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے شریعت کے ابواب کو مدون کیا اور پھر انہوں نے مسائل کو ان کے ابواب کے اعتبار سے رکھا چنانچہ ابواب التحارت ابواب الصلاة ابواب الزکاة ابواب الصوم ابواب الحج یہ جو پوری ترتیب ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی ہے اور اسی زمانے میں جو سب سے پہلی امام صاحب نے حدیث کی کتاب لکھی اس کا نام ہے کتاب الاثار چنانچہ علامہ سیوتی کے مطابق امام ابو حنیفہ کی اس ترتیب کو لے کر امام مالک رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب لکھی ہے معتہ امام مالک جو اس زمانے میں مشہور ہوئی کہ یہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے اس میں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نقش قدم پہ چلے ہیں اور امام صاحب کی کتاب ان سے پہلے کی کتاب ہے امام صاحب کی تدوین اس سے پہلے کی ہے یہ بات اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ آج ایک مغالطہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو بعد میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر تو اعتماد ہے جو پچھلے ادوار ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا جبکہ پچھلے ادوار کا جو کام تھا اس کو سامنے رکھ کر آگے آئمہ صحیح ستہ اور محدثین کرام نے کام کیا ہے چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا انتقال ایک سو پچاس ہجری میں ہوا اور امام مالک رحمت اللہ علی کا انتقال ایک کم اسی ہجری میں ہوا اور امام بخاری رحمت اللہ علی کی پیدائش ایک سو چورانوے ہجری میں ہوئی ہے تو یہ امام بخاری اور پھر بعد کی جو آئمہ صحیح ستہ ہیں یہ بعد میں تشریف لائے جنہوں نے ان تینوں تدوینوں کو سامنے رکھا خاص کر شریعت اسلامیہ کی جو تدوین تھی اس کو سامنے رکھا اور امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامزہ رحمہ اللہ ان حضرات کے کاموں کو سامنے رکھ کر پھر باقی سب حضرات نے کتاب مرتب کی یہ وہ نقشہ ہے جو اجمالاً عرض کیا گیا ہے یہ پورے تفصیلی موضوع ہے اور اس کے اوپر توجہ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج زخیرہ حدیث پر اور زخیرہ شریعت پر جو اعتراض اور اشکال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پیچھے ادوار کی تاریخ سے نواقفیت ہے ان چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم اتعافر درسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com موسیقی موسیقی